اسلام علیکم خالص افدین آپ کے ساتھ بارہ اگرس کی کال لے کر جناب علی ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کرنٹ افیرز پر پرگرام کیوں سے مختلف موضوعات ہیں ابھی ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے اداروں کے یہ وہ وہ تمام ایشیوز کرنٹ افیر کے جو ہماری مارکٹ کو ایمپیٹ کرتے ہیں یہ انویسٹر کے مائنڈ سیٹ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں جس سے والیوم میں کمی ہوتی اس پر ہم اپنا ویڈیو دیں گے تو یہاں پر پہلے ہم نے ایران اسرائیل پر بات کی اور اب ہم بات کر رہے ہیں اداروں کے درمیان ٹکرا ہو کیا حالات بن گلی کی طرف جا رہے اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ مختلف موضوعات ہیں جو میں مجھے جو کمنٹ ملتے ہیں جو لوگوں کی سوالات آتے ہیں لوگوں کی پریشانیاں انفیکٹ ہوتی ہیں کہ جیسے اب ایک سوال آیا بنگلہ دیش کے بعد شروع ہو گیا کہ کیا ہم ہمارے پاس بھی کوئی بنگلہ دیش جیسی صورتحال بننے جا رہی ہے تو یار سری لنکا کے بعد بھی ہم لوگ جو ہے نا مطلب بخار کہیں بھی آیا ہو فکر ہمیں ہم اپنے موں میں تھرما میٹر لگا لیتے ہیں تو جو سری لنکا ہے وہ کیا ہوا تھا ڈیفالٹ کر گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان میں بس سوشل میڈیا بھرا بڑا تھا پاکستان ڈیفالٹ لو رہا ہے ہو گیا ہے ہو چکا ہے بتا نہیں رہے پھر پتا نہیں کیا گیا چلتا رہا تو اسی طرح اب یہ بنگلہ دیش میں جب ہوا تو اس کے بعد اب وہ پورا سوشل میڈیا بھر گیا اور میم سے پوس سے مختلف لوگوں سے کوئی نوجوانوں کو گرم کر رہا ہے وہ جو دھرنے میں بیٹھے ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کی باتیں شروع کر دی اپوزیشن اور پولیٹیشنز نے بھی بنگلہ دیش کی باتیں شروع کر دی حالب ہر کوئی بینفٹ اس سے ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ملک پہلے ہی آئی سی او میں چل رہا ہو ان میں اس طرح کی گفتگو لوگوں کے ذہن پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور پھر ہم تو چونکہ ریلیٹڈ ٹو انویسٹمنٹ ہیں اور مارکٹس ہیں تو ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے وہ خوف کا باعث بنتی ہیں تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ذاری بات ہے اس پر ڈیلی کالز میں تو اتنی بات نہیں ہو سکتی تو ہم نے ایک الگ سیگمنٹ رکھ دیا ایک الگ اپنا پروگرام رکھ دیا کرنٹ افیرز ایسے موضوعات جو بھی اٹھیں گے یا جن پر سوال آیا کرے گا تو جب جب مجھے موقع ملے گا میں اس پر اپنا ویو دیا کروں گا تو آپ جا کے ہمارے چینل پہ کرنٹ افیرز جو ہماری پلی لیسٹ ہے اس میں ہماری یہ ویڈیوز دیکھ سکیں گے تو ابھی جو لیٹس ویڈیو آنے والی ہے وہ اداروں کا جو تکراؤ ہے اداروں کی کیا ذمہ داریوں کیا ہو سکتا ہے کیا ان سے حالات پیدا ہوتا ہے ان پر بات ہوگی اس کے بعد بنگلہ دیش پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ بھی اور موضوعات ہیں جو ان لائن ہے جیسا جیسا مجھے وقت ملا یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اچھا جناب آہ بیلیو ایٹ اور نوٹ جمعہ کا سشن آپ کے سامنے ہے جو ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ تو مارکٹ کھلتے ہی اچھی ہو گیا اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً صبح پہلے والے سشن سے لے کر آخر تک جو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ تھا سیونٹی ایٹ تاوزن فور ون ٹو مارکٹ اس کے اوپر ہی رہی اور پھر مارکٹ نے سیونٹی ایٹ تاوزن ایٹ ٹونٹی تری کا ہائی بھی لگایا مگر مارکٹ میں کوئی بہت اچھے والیوم نہیں دیکھے گئے گو کہ کے والیوم دیکھتے جو جمعہ رات والے والیوم ہے تو جمعہ رات کے مقابلے میں ہمارے کوئی ستائیس فیصد والیوم کم ہی رہے تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو مارکٹ نو سو پوائنٹ اوپر بھی گئی تو جتنا ایکسائٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہوتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئے یا اسٹیک ہولڈر کی پرٹسپیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی تو یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کرنٹ افیر کے موضوعات گئے یہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو آپ کے لئے ریکارڈ کرنے جا رہا تھا تو اس وقت میرے ایک دوست ہے ان کی کال آئی اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ کی مارکٹ جو ہے حالات کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی میں نے کہا بس آپ بیٹھے رہیے مارکٹ جو ہے بیاسی ازار کر کے فارغ بھی ہو گئی اور آپ اس وقت سے میں دوہدار تئیس سے یہ ڈسکشن سن رہا ہوں یہ ثوالات دیکھ رہا ہوں میں تو اپنی ویڈیوز میں سمجھا سمجھا کے تھگیا کورپریشن پرفارم کر کے رہ گئی ہیں بھی آپ کے سامنے ماری کا بونس ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر موجود ہے اچھا چلتے ہیں گلمس آف لاسٹ ویک کال میں تو چنا پہلے تو دیکھیں پچھلے ہفتے کہا کیا گیا ہے پچھلے ہفتے میں کہا گیا کہ سچویشن پریشانکن ہے ایکس آسشن ہو سکتی ہے ستتر ہزار ٹارگٹ ہو سکتا ہے اور ویک کا جو لو ہے وہ ستتر ہزار کہی ہے سیونٹی سکس تھاؤزن نائن فوری تری یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹارگٹ آپ کو منڈے کو دیا گیا تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ منڈے کی کال کو ضرور سمجھنے کی تفصیل سے کوشش کریں اگر آپ کو لگتا ہے کال لمبی ہے تو یار ون پوائنٹ فائف پہ سن لو بھائی مگر کوشش کرو اس کے ہر سیگمنٹ کو ہر سلائٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر ٹریڈنگ امپروف کرنی ہے اگر ٹریڈنگ امپروف کرنی ہے نہیں اگر آپ کو صرف ہاتھ پکڑ کے چلنے کی عادت ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے خیر انیویز تو اس میں ہی بتایا گیا تھا کہ مارکٹ اگر سیونٹی ایٹ تاؤزن سکس ون فور کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے تو مارکٹ میں ایگزورشن تو رہے گی تھریڈنگ ہے اور پھر سیونٹی سیونٹی سیونٹ نائن نائنٹی ٹو نائن سکسٹی فائف توڑے گی تو ستتر ہزار اید اول ٹارگٹ اور وہ پھر ٹارگٹ اچیو ہوا اور مارکٹ نے وہیں سے کچھ ریکاوری بھی لی اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ایک لیول تھا مجھے بھی یاد نہیں آرہا ایٹ ففٹی ایٹ تھا وہ پھتا نہیں سیونٹی سکس تاؤزن ایٹ ففٹی ایٹ تھا شاید سیونٹی سکس تاؤزن ایٹ ففٹی ایٹ تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ اگر لیول ٹوڑ گیا تو پھر مارکٹ کے اندر ہم کوئی بڑی گراوٹ دیکھ سکتے ہیں تو ہاں بالکل سیونٹی سکس تاؤزن ایٹ نائنٹی ایٹ ففٹی ایٹ تھا میں نے وہ چیک کر لیا اچھا جناب اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے اپنی گلمس کی طرف تو مارکٹ نے ستتر ہزار کا لیول ٹیسٹ کر کے وہاں سے سپورٹ لی اب آپ دوسری سلائٹ پر چلیں جس میں ویکلی اوورویو دکھایا گیا ہے در آپ دیکھئے اس کے آخری پانچ سیشن دیکھئے آپ جس میں چار سیشن ایسے ہیں جو ستتر کے پاس گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور اس کے نیچے نہیں جاتے ہیں منڈے بھی ٹیوزڈے وینیزڈے تھرزڈے ٹھیک ہے اور تھرزڈے کو ایک زبردست موف بنتی ہے اور وہ مارکٹ کو اوپر جاتی ہے پھر فرائیڈے تو تباہی مچاتا ہے تباہی اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کھلتا ہی گیپ اوپننگ ہے بے شک اس کا کریڈٹ ماری کو جائے یا جس کو بھی جائے مگر بہرحال انڈیکس جو ہے وہ ایک گیپ اوپننگ کے دریعے کھل کے بلز یا خریدار کی طاقت پر پوائنٹ کرتا ہے یہاں پر میں نے دو چارٹ کو ملا کر دکھایا ہے ہنڈریڈ انڈیکس کا ڈیلی چارٹ جو جون سے لے کے آج تک کا ہے اور ویکلی چارٹ جو فروری سے لے کر آج تک کا ہے تو اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فروری سے بھی مارکٹ کو دیکھیں تو مارکٹ ایک مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہے گو اس میں بیچ بیچ میں آپ کو پوٹیبیلٹی ملی کہ آپ ہاتھ تبدیل کریں سٹاکس کو چینج کریں چھوٹی موٹی کریکشنل فیس کی آپ کو سچویشن نظر آئے اب اسی کو میکنیفائی کر کے ڈیلی کال میں دکھا دیا گیا ہے کہ بیاسی ازار کا جب لیول ٹیسٹ ہوا اور بیاسی ازار کا جو ہائی ہم نے جو مارکٹ میں جو ہائی بنا ہے ایک تو I'm not good in numbers بھول جاتا ہوں ایٹی ون تھاؤزن نائن فورٹی کا ہائی بنا تو ایٹی ون تھاؤزن نائن فورٹی مطلب وہ بیاسی ازار ہو گیا تو بیاسی ہزار کو ٹیسٹ کر کے مارکٹ جو ہے یہ مارکٹ کا چوتہ ہفتہ ہے یعنی کہ چوتے اگر چار ہفتے پیچھے جائیں تب ہم نے ہیٹی ون تھاؤزن نائن فورٹی کا ہائی ٹیسٹ کیا تھا سنس دین مارکٹ میں گراوٹ ہے تو اس میں میں نے آپ کو ریکٹینگلر آہ آہ ہائلائٹ کیا ہے اس کو کہ آپ دیکھئے کہ کس طریقے تھے کریکشنل فیس کے بارے میں میں نے کیا کہا کس طریقے سے میں بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ کون کون سا پہلا کریکشنل فیس کیا ہے دوسرا کیا ہے اور میں مندی کو میں کہہ رہا تھا کہ کریکشن سے مارکٹ مندی کی طرف نہ چلی جائے اور اگر لانگر ٹرم چارٹ پہ دیکھیں اگر لانگر ٹرم ویو دیکھیں تو یقین کیجئے اگر سیونٹی سکس تاؤزنڈ ایٹ ففٹی ایٹ کو بھی توڑ دیتی مارکٹ تو لانگر ٹرم چارٹ میں سٹل وہ کریکشنل کریکشنل فیس ہی چلائے گا مگر چونکہ میرا تعلق لینا دینا بہت زیادہ آپ لوگوں کی اس سوچ سے جو جلدی اور ڈیلی پر بہت متوجہ ہوتے اور میں خود بھی یہ مانتا ہوں کہ جب ہمیں نیچے مال مل رہا ہے تو میں اوپر لے کے کیوں بیٹھا رہا ہوں تو اس لیے میں ڈیلی کالز پہ اور ان کی پوسیبلیٹیز پہ بہت بات کرتا ہوں تو بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کو دکھائی ہیں کہ سنس دین یعنی کہ اب تو چار ہفتے ہو گئے کہ ہم وہاں سے نیچے آئے اور اب اگر ہی ہم دو ہفتے دے گئے یہ ہفتہ اور پچھلا ہفتہ تو مارکٹ میں ایک ٹگ آف وار رہی انڈیسائیسیف سیچویشن رہی کہ بھائی جتنا گرنا تھا ہم گر لیے اور گرنے میں دقت ہے اب وہ دقت کیا ہے وہ دقت آپ کو آج کی پوسیبلیٹیز میں ضرور مل جائے گی مگر بہرحال یہ جو دو ہفتے ہیں وہ اس بات پر ضرور پوائنٹ کرتے ہیں کہ مارکٹ میں جو پریشر تھا وہ کم ہوا ہے جو پریشانی ہے وہ صرف مجھے یہاں پر یہ نظر آ رہی کہ مارکٹ میں والیوم امپروون ہی ہو رہا ہے which is threatening precise level table آپ کے سامنے updated ہے چلتے ہیں possibilities and strategies as per technical chart دیکھیں last call پہ ہماری بات ہو گئی ٹھیک ہے تو ہم اس سے آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو week کے آخری دو session ہے ایک امید کے کرن جگاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس کی آخری callیں پڑھی ہوں جیسے کہ سات تاریخ آٹھ تاریخ ہو تو unfortunately ہم نے آپ کو کوئی index call ہی نہیں دی دی بدنصیبی سے تو اگر آپ نے آٹھ تاریخ کی call پڑھی ہو تو اس میں میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ ذات تاریخ کو کہ جو مارکٹ ہے ایک hope create کرتی بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں میں نے لکھا تھا یہ یہ میں پڑھ رہا ہوں سات اگسٹ کی call میں نے کہا کہ trend bearish ہے مگر جو مارکٹ ہے وہ کچھ چارٹ پر امید چھوڑے جا رہی ہے اور یہ امید جو ہے بہتر ہو جائے گی اگر مارکٹ سیونٹی سیون تاؤزن چار سو سترہ اور پانچ سو تین کے اوپر comfortable ہو جائے یعنی کہ sustain کر جائے hold کر جائے اور میں نے مشورہ دیا کہ یار ابھی آپ لوگ daring entry ہاں مار لو یہ سات تاریخ کی call ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے آٹھ اور نو کا سیشن کیا تھا آٹھ تاریخ اور نو تاریخ کا سیشن کیا ہے اگر آپ لوگ صرف calculation کی بات کریں تو میں آپ کو اس میں بھی بتا سکتا ہوں کہ جو اس وقت جو آپ کا closing ہے ہائی کو چھوڑ دے میں closing کی بات کر لیتا ہوں 78,570 کی closing ہے اور اگر میں سات تاریخ کی closing آپ کو بتا دوں تو سات تاریخ کی closing بھی 77,114 یعنی کہ ہم 1456 پوائنٹ وہاں سے اوپر آ گئے 1456 پوائنٹ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان چھوڑی چھوڑی باتوں پر توجہ دیتے ہوں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مارکٹ پونے دو دو پرسنٹ 77,000 سے recover ہو گئی تو اگر آپ لوگ believers ہیں مانتے ہیں بات کو تو شاید آپ نے میری is daring call کا فائدہ اٹھایا ہوگا جسے میں نے امید دی اور آپ دیکھئے کہ سات تاریخ کی call میں جو 77,417,503 کی بات کی گئی ہے یہ جو نو تاریخ کا سیشن تھا جمعے کا جمعے کی midday call اٹھا کے دیکھیں یہی area میں نے بتایا تھا آپ کو 77,412 آپ کا زیادہ سے زیادہ target تھا اور 77,412 اور 500 کا جو area ہے وہ midday call میں میں نے بولا کہ 500 کے اوپر اگر مارکٹ رہتی تو پھر آپ ایک اور wave دیکھ سکتے ہو اور وہ ہم نے دیکھی وہ ہم نے دیکھی اور مارکٹ نے پھر ایک high بنایا اور وہ high تھا 78,823 تو یہاں پر مارکٹ شاید 1900 پوائنٹ اوپر آ گئی تھی تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ان چھوڑی چھوڑی باتوں پر توجہ دیں گے تو یہ آپ ہی کے لیے فائدہ مند ہے یہ اتنی detail میں یہ سلائڈیں بنانا یہ سب چیزیں دکھانا مختلف زاویوں سے یہ میرے لیے تو time taken ہے مگر میں کرتا آپ کے لیے ہوں یہ free youtube چینل ہے تھا کہ آپ لوگ اگر سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا لیں anyways آگے چلتے ہیں now going forward میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر market آہ آہ اگر market جو ہے آہ 79,346 جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے کہ آہ اگر totally ہمیں اس threat سے باہر نکلنا ہے جو downtrend کا threat ہمارے سر پہ مندلا رہا ہے جو 79,346 441 area کے اوپر جا کے ہم market کو رکھنا چاہیے جو کہ یہاں سے تھوڑی سی دوری پہ ہے بہت زیادہ دوری نہیں ہے یہ یہ میرے قیال میں 600 point کی دوری ہے میں آپ کو وہ بھی دیکھ کے بتا دیتا ہوں وہ 441 جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے آٹھ سو اکتر point 340 تھی ساتھ سو چیزہ تو ہے roughly آپ اس کو آٹھ سو point سمجھ لیں کہ یہ آٹھ سو point کی دوری پہ ہے اور جس طرح ماشاءاللہ 82,000 کی market ہم دیکھ چکے ہیں تو آٹھ سو پوائنٹ کچھ بھی نہیں بنتے دو دن میں چودہ سو point موو ہو ہے تو 1.88% market اوپر آئی تو یعنی کہ اگر market سوہ ڈیڑھ پرسنٹ بھی اوپر جائے تو ہم اس area سے باہر نکل سکتے ہیں اس area سے باہر نکل جائے تو باہر باہر جو exhaustion کا threat ہے یہ جو pull back کی بات ہے کیونکہ اگر آپ میں نے آپ کو daily chart دکھایا نا بھی پیچھے weekly overview میں اگر آپ weekly overview میں دیکھے ہیں تو market جو یہ نیچے اتری ہے 82,000 کے بعد پہلے دو session تو بڑے خطرناک تھے بڑی تیزی سے نیچے آئی اس کے بعد مسلسل ایک دو تین یہ چوتہ pull back ہے market نے یہ چوتی کوشش کیے کہ گرتے گرتے سملنے کی کوشش اب pull back کیا ہوتا ہے ٹیکنیکلی اس پر میں بات نہیں کر رہا بہرحال اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے گرتے گرتے سملنے کی کوشش اب وہ سمل سکتی ہے یا نہیں سکتی تو اس کو ٹیکنیکلی ہم یہ کہتے ہیں جب نہیں سمل سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ جو نیچے کی گراوٹ تھی اس کا retracement تھا یا pull back تھا and then market going down again ٹیک ہے اور اگر ہم عام الفاظ میں اس کی گفتگو کرے تو جو سملنے کی کوشش ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو میں اہم طور پر آسان دبان میں بات کرتا ہوں میں یہاں اپنے ٹیکنیکل جھاڑنا بالکل نہیں چاہتا تو میں نے اس لیے بڑے وادے الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ نیچے گرنے کا جو threat ہے وہ سیونٹی نائن تازن تری فورٹی سکس فورٹی ون کے بعد جا کے کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا پھر ہم market میں ایک نئی energy اور نئے volumes دیکھ سکیں گے یہ جو بارہ تیرہ کروڑ کے volume ہے یہ بالکل بھی justified نہیں ہے پچیس کروڑ کی آبادی کے ملک میں stock exchange اس کی بارہ کروڑ I don't believe کہ یہ really justified ہے population کا comparison کروں تو ایک دن میں یار پچیس کروڑ کا to volume ہو ظاہری بات ہے کوئی آدمی ایک share تو نہیں کریتا تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پوری عوام ایک ایک share کریدے مگر میں ایک اندازہ کہہ رہا ہوں کہ یار پچیس کروڑ کا to volume ہو تو عدل میں مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں دوسرے ملکوں کی market میں active accounts دیکھتا ہوں اور ان کی trading دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان کے بارے میں دکھ ہوتا ہے مگر وہ دکھ جو ہے اس کا ذمہ دار میں انویسٹر کو خرار نہیں دوں گا اس کے ذمہ دار جو ہیں پاکستان کی اشرفیہ ہے جس نے انویسٹر کو پنپنے نہیں دیا بہرحال آگے چلتے تو اگر ہم 79 346 441 سے باہر نکلے تو پھر market سمل جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے نیچے بھی رہے تو ابھی کوئی dangerous situation نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ جب market correction میں آتی ہے تو ایک range میں چلتی ہے نا تو چلے اگر اس range میں بھی رہتی ہے تو امیدیں باقی رہتی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنا breathing time یا اپنا break جو ہوتا ہے ایک ایک سمجھ لیے کہ وقفہ لیتی ہے market جیسے ہم تیز بھاگتے ہیں تو ساتھ پھول جاتی ہے تو market اوپر چڑی میں نے ابھی دکھایا آپ کو فروری سے جولائی کا مہینہ دیکھ لیا کہ مسلسل اوپر گئی تو اس کی سانس پھول گئی تو وہ تھکنے کے لیے break لیتی ہے اور اس break کو لے کے پھر دوبارہ سے اپنی effort شروع کر دی ہے تو نہ مجھے range سے اختلاف ہے اور 79,346 کے اوپر تو ہم upper range cross کریں گے جو correctional phase کی correctional phase کی جو ہمیں یہ range ملتی ہے second phase کی ہم اس سے باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نئے volume لے کے نئی energy کے ساتھ اوپر جا سکیں گے اور یاد رکھئے گا چاہے stock ہو crude oil ہو gold ہو ہر price action جو ہے وہ کسی بھی move کے بعد direction کوئی بھی ہو تیزی یا مندی break مانگتا ہے breathing period مانگتا ہے یہ bulls اور bears جو ہے نا ماں سوائے crash market کے ہمیشہ تھوڑا سا چلنے کے بعد تھک جاتے ہیں تو ان کی تھکاوت کو سمجھنا اور اس موقع کے مناسبت سے فیصلے کرنا یہ ایک investor کا جو ہے جو champion investor ہے یہ اس کا ability ہوتی ہے anyways going forward میری پریشانیاں شروع ہوتی ہیں market میں اگر یہ اٹھتر ہزار کے نیچے trade کرے یہاں پر level میں نے لکھا ہوا ہے اور بے شک market اگر کل بھی اٹھتر ہزار تین سو بہتر تین سو پہتالیس کے نیچے trade کرتی ہے تو بالکل exhaust کرے گی بالکل کرے گی مگر کیا ہوگا کہ وہ lethargic ہوگی یہ جو volume جتنے تیرہ چودہ کروڑ کے بنے ہیں جمعہ کو اور کم ہو جائیں گے نو اور دس کروڑ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے جی رکارشک ہو جائے گی مگر پریشانی کا آغاز شروع ہوگا اٹھتر ہزار کے نیچے پھر obviously وہ جو ہمارے 77 اور 76 958 والا 858 والا area ہے وہ bears کو aggression کرنے کے لیے major supports ہیں تو دیکھتے ہیں جناب ان تمام levels کو جو میں نے بتایا ان کو سمجھ کے trade کیجئے ویڈیویں لمبی لگے تو 1.5 پہ سنا کیجئے آزادی آفر آ چودہ آگسٹ کو ہم close کریں گے انشاءاللہ جو لوگ جن لوگوں نے آنا تھا وہ آگئے کیونکہ پھر فائدہ نہیں ہے جتنا ہم آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں اس کا مزہ نہیں آئے گا تو چودہ آگسٹ کی چھٹی کے بعد ہم اتھا آزادی آفر کو close کر دیں گے تو join us and enjoy whether you are working in a mark پاکستان stock exchange پاکستان مرکنٹائل exchange international market forex market ہم تمام instrument کے لیے اپنی services فرام کرتے ہیں بہت شکریہ مجھے سننے کا اللہ حافظ